ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ لوگ کافی اچھے ہوں گے مہادی ایک بھی گروپیا آپ پر اور آپ کے پریوار پر بنی ہوئی ہوگی فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند گرہن کب پڑے گا جیسا کی آپ کو پتا ہی ہے کہ 20 اپریل کو پڑا تھا سور گرہن جسٹ اس کے 15 دن بعد پڑھ رہا ہے چند گرہن یہ گرہن کہاں کہاں پڑھ رہا ہے اس کا صبح تک کب لگے گا اور کن کن لوگوں پر زیادہ پروہا ہے اس ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے اور بھارت میں 30% اس کا اثر ہے یہ ساری چیزیں ہم بتانے والے ہیں آگے ویڈیو میں پلیز اس کے لئے سب سے پہلے تو ایک چیز ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھے گا تب بھی آپ پورا ویڈیو سمجھ بائیں گے فینڈ جا دے ہی نہ کرتے ویڈیو کرتے سٹارٹ آپ نے دیکھا بھی ہوگی سبھی مہیلہوں کے اندر جو گروتی ہیں ان کے مند میں بہت جاری سوال سپر چل رہے ہیں یہ والے کہ یہ بھارت میں دکھے گا یا نہیں دکھے گا اس بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دی جائے گی سو تک کال کب سے لگے گا یہ بھی جانکاری ملے گی اور یہ بھی بتایا جائے گا ویڈیو میں یہ بھی جانکاری ملے گی کہ یہ کن مہیلہوں پر اثر کرنے والا ہے اور کن مہیلہوں پر نہیں اس کے لئے پورا ویڈیو گروتی مہیلہ کیا اپائے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کس ٹیم دکھائی دے گا یہ چند گرہن اس سال کا پہلا چند گرہن پیساک پر نمہ کے دن ہی آنے کی پانچ مہی کی رات کو لگے گا اور مدی راتے کے بعد چند گرہن سواپت ہوگا اس چند گرہن کو اس چند گرہن کو آرام سے لے کر انت تک دیکھا جا سکے گا پانچ مہی کی رات میں لگنے والا چند گرہن سامانے چند گرہن نہیں ہے بلکہ یہ ایک اپچھایا چند گرہن ہے ایسے میں گرہن کے دوران چندرما کو دھومل افستہ میں دیکھا جائے گا وہ دھندلا دکھے گا چند گرہن پونوازی پر چھایا اپچھایا چند گرہن ہے جسے گرہن نہیں مانا جاتا یہ ایک نارسنگ کھنکولیا گھٹنا ہے جس میں چندرما کی چھایا پڑتی ہے ایسے میں اس کو کوئی پرباہب نہیں ہوتا لیکن چندرما کا کوئی بھی بھاگ کٹا ہوا دکھائی نہیں دے گا سال کا پرثم چند گرہن رات ری ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک دیکھا جا سکے گا بھارتی سمیہ کے انوصہ چند گرہن رات آٹھ بج کر چہوالیس منٹ سے شروع ہوگا اور رات کے ایک بج کر دو منٹ تک سماپت ہوگا چند گرہن کی کل افدی چار گھنٹے پندہ منٹ ہوگی چند گرہن ایک کھنکولیا گھٹنا ہے چند ماں اور سورے کے بیٹ میں پرثمی کے آجانے کی کھنکولیا گھٹنا کو ہی چند گرہن کہتے ہیں پانچ ماہ کو لگنے والا چند گرہن یوروپ کونسی کونسی دیس میں لگے گا یوروپ مدھی ایشیا آسٹیلیا آفریقہ آٹھے گا ہند مہا ساگر اور آرکھنٹی کا کچھ شطروں میں دکھائی دے گا اب بات کرتے ہیں گرہ وزدی استرییاں کیا سابدہ رہے ہیں پڑھتے ہیں گرہ وزدی استریوں کو بلکل بھی بہار نہیں نکلنا ہے نہ ہی چاکو چھوڑی کوئی بھی تیز دھا دھاوست لینا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی بھی کام گھر کا کرنا ہے اس ٹیم پہ وہ صرف آرام کریں تلسی کے پتے ایک دن پہلے ہی توڑ لیں اور جو بھی کھانا بنایا ہو دودھ وغیرہ جو بھی فریض میں رکھا ہے اس سب میں ڈال دیں اس سے کیا ہوگا ساری چیزیں آرام سے ہو جائیں گی کوئی بھی گرہن کا اثر نہیں پڑے گا گرہن کہیں بھی پڑے تو آپ اپنی سابدانیاں بڑھ دیں گروتی مہیلہیں سابدانیاں بڑھ دیں گی تو ان کے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور گروتی مہیلہوں کیا کرنا ہے اس ٹیم پہ کوئی بھی کچھ میں نہیں جانا ہے جہا دے تک کچھ بھی کام نہ کریں کچھ میں بلکل نہ جائیں اور نہ ہی گیز جلانے ہیں ایسے کچھ کام نہیں کریں جسے کی بچے کو ہانی ہو اور یہی پر آپ ایک چیز اور کر سکتے ہیں گرہن کے گرہن سے پہلے جب گیرو آتا ہے گیرو کو مگا کے پیٹ پہ لگا سکتے ہیں جس سے کے اثر بلکل بھی نہیں پڑے گا آپ اگر گرہن سے پہلے یہ کام کریں تو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں کریں گرہن کے پر ختم جیسے ہی ہو اس کے بعد نہ لیں اور گھر میں پورے میں گنگا جل چھڑک دیں مندر سب ساف کر دیں آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر جب اچھا لگا ہو تو لائک شیئر جروع کیجئے گا مل سیں ایسی نیوڑ سب بائیں ٹیک کیا